دیتے ہیں اور عجیزوں کو تشافی کے سپن دیتے ہیں بے وطن ہو تو مدد اہل وطن دیتے ہیں چندہ کر کر کے مسلمان کا بن دیتے ہیں پر محمد کے نواز کو کمندک نہ ملا عمونی امام بارکہ قصرے شانے پاتمہ میں عشرہ اولہ محرم الحرام کی پہلی مجلس آپ سے چند لمح بار شروع ہونے والی ہے اس مجلس اعدام خطاب علامہ سیر سلمان ایتا رجی صاحب پڑھائیں گے مجلس اعدام خطاب علامہ سیر سلمان ایتا رجی صاحب پڑھائیں گے مجلس اعدام خطاب علامہ سیر سلمان ایتا رجی صاحب پڑھائیں گے موسیقی موسیقی جانا دیکھو اللہ کو در پرداتے پاسے مرمو آجوں کے والے کا کہنا دیکھو مرمو کا غمی شاہ میں مرمو آجوں کے والے مرمو اے خدا تجھ کو ہی دے بائے بڑائی ہر دن یاد تو کسی نے بھی نہ پائی ہر دن یاد تو کسی نے بھی نہ پائی ہر دن یاد تجھ Antrag نیو وائلات کو محلو میں دعا لم رکھا سنے والے سے کہا سارے خدای اللہ حضر محمد 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 نلک ہی سینی جائے موسیقی 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 میرا ہے ہوتا ہے میرا ہے قبلِ حسینآن کی شاب ہے تیرا مہمان کل صبح بلی آنزل کا ہے ساما کل رو ہو میرے نانا کی ہوگی پریشان کل رو ہو میرے نانا کی ہوگی پریشان اے قبر میں دکھ پاؤں گا پر نیت میں جاگ تو جب تو نانا سے لے بات جاؤں میں کھا کر جب کو یہ شب ببریں فاتحہ موسیقی راہ موسیقی 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 یہ دن وہ ہے کہ مدینہ نبی کبھی پرا ہے یہ دن وہ ہے کہ مدینہ نبی کبھی پرا ہے سپر میں شاہا ہے صغرا وطن میں گیرہا ہے وہ بار ہوتا ہے وہ چلتی ہے بیان اے اجل کا ہاتھ ہے شاپیر کا جرے پار ہے بدول نکلے ہیں برگ دا کنانے کو کہ حسین جاتے ہیں امت کے بخش بانے کو حسین جاتے ہیں امت کے بخش بانے کو پرس کے قطع ہوئی جب منازلِ زہرہ وہاں ورود ہوا فاطمہ کے پیارے کا کہ جی زمین نہ چلا ربی کرو نے لیا ہے کیا ربی کرو نے لگے سب یہ ماجرہ ہے کیا کلک پاتمہ کا شور شہر جا پہنچا یہ خوداری مولد پر حسینؑ پہنچا زمین کا نام لگے پوچھنے امام میں آنا قریب آگے زمین داروں نے کیا یہ کلک اسے تمہاریاں کہتے ہیں سب کوا موسیقی 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 رونے لگے ماں میں بھائیوں پتاری بردائے میں ملتے زینبی رنجو یہ کیا سبب ہے تو کرتے ہو تم وہ غابائی مزار مسلم میں کل ہے کیا یہاں بھائی کا حسین مسلم کا یا مزار کہاں بھائی کوتر میں بے کون جس نے پاس آیا یہاں بھائی کا حسین مسلم یہاں بھائی کا حسین مسلم تو کام سے آیا تانو کا نبی کے پیاروں سے نہ اس کو بسائیں گے نہیں رہیں گے مزینے کو اب نہ جاؤ یہاں بھائی کا حسین مسلم مرد ہائیں گے یہ خاک جائے جائے کھہ سے مرد ہائے گے یہ خاک جائے گے millones محبت مسلم ہی تلائی ہے محبت مسلم ہی تلائی ہے یہ دن وہ ہے کہ محبت مسلم ہی تلائی ہے محبت مسلم ہی تلائی ہے محبت مسلم ہی تلائی ہے جب مجلس حسین میں آتا ہے ناصرین جب زندگی کو اپنی سجاتا ہے دشمن کا خوف نہ ہی بلاؤں کا ڈر رہا دشمن کا خوف نہ ہی بلاؤں کا ڈر رہا گھر پر علم جو اپنے لگاتا ہے محبت مسلم ہی تلائی 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 ہے جب ہی تلائی ہے لائے حقی آر اللہ آپ محبت مسلم ہینے سجان ہی تلائی ہے اور آب لوش؛ ہم تو کچھ درو ماتم سے اپنے کرتا ہے باطل کو پاس پاس یوں موت کو بھی دروست بناتا ہے ممبر سے جب فضائلِ حیدر کا ہو بیان سلوات پڑ کے نعرہ لگاتا ہے مومن کوئی سجاتا ہے جب ممبرِ حسین ذکرِ حسین کرنے کو آتا ہے مات کی ابن ابو تراب کا جب ذکر ہوتا ہے ابن ابو تراب کا جب ذکر ہوتا ہے اُلطم سکون روح میں پاتا ہمات کی آفت ہزار آئیں مگر مضمئین ہے یہ آفت ہزار آئیں مگر مضمئین ہے یہ نامِ حسین لگتے لیاتا ہے مات کی سرور کی یاد میں ہے سبیلوں کا احتمام پیاسوں کو غم میں پانی بلاتا ہے مات کی سنکر نقی سے مدھت سلطانِ قربلا سنکر نقی سے مدھت سلطانِ قربلا جوشِ اعظامِ اَسْتُ بَحَادَا ہے مات کی سلمان اَسْتَابَا ہے مات کی سلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیه محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسین بلک حق زہراض سیدان سائل آلین سادات روح محمد سمتہ روح محمد رحمان وحیم اقرار علی بن عبدالی اقرار علی بن عبدالی حسین بن علی اقرار علی حسین بن علی اقرار علی موسیقی 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 انہانِ آلیا میں تقریب رپورٹ ہوگا کہ ایک بات پانچ تھی ہمارے باہر والا کی کہ آلی نال بران قرآن اللہ علی کی تقریب کی دیتا قائلہ کے عالم میں جہانِ اسلامیہ میں بہت کم حدیثیں ایسی ہیں جن پہ شیعہ سلیدوں نے متفق موت کم ہندی کی جس میں سب سے پہلی حدیث حدیثیں بڑھیں ہیں اور دوسری حدیث یہ ہے اچھا حیرت کی بات یہ ہے کائنات جنہیں خدیر کی حدیث کے جواب تیار کی ہے ابھی تھوڑے عرصے پہلے کی بات ہے پرزیر میں جوشن پڑھنے جارہا تھے تو رضیلہ چورہ علی پر ایک تیامر لگا ہے جس کے کہنے پر علی کو نالا مالا ہے اسی نے کہا ہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا بھی نہیں ہوئے چلے کی کوئی مسئلہ نہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر نہ عزب اللہ خاتم بذن نبی نے کہا تو نبی تو خدا کی تقسیم پر شک تھا یعنی خدا بہتر نہیں جانتا کہ اس کے بعد کوئی ہو جس کو وہ آتم بنا کے بے وہاں ہے نبی بہتر کوئی جانا ہوتا ہے لیکن بہتر حدیث خدیر کے جواب آگا ہے حدیث سخلائی کے جواب آگا ہے لیکن یہ حدیث جس طرح آئی تھے توجہ رکھیں گے جس کو جہاں جگہ ملنا پہل جوہاں سے کہا علی مارو قرآن اور یہ واحد حدیث ہے واحد حدیث جو نبی نے ایسے معام پر کہی کہ پیچھے قعبہ ہے اور آگے رسول میں آخری حدیث ہے یہ حدیث آخری حدیث ہے یعنی نبی نے بتایا کہ پیچھے میرے قعبہ ہے یعنی پیچھے اللہ کی سر پر ازتی ہے اور زبان سے یہ حدیث جاری ہوئی اچھا یہ پوری حدیث یہ ہوئی ہے کہ علی قرآن کے ساتھ یا قرآن علی کے ساتھ یہاں پر کے حوث پر بھی ساتھ ہوئے گئے تو اثر کا لفظ حدیث ہونا ہی ہے یہ اضافی ہے یہ تردومہ کرنا والے حوث کا مطلب بھائی قوصر نہیں ہوتا ہے جس طرح سورہ قوصر کو آپ حوث لیے بیٹھے ہیں سورہ قوصر میں اگر حوث کا ذکر ہوتا ہے تو اکشنگیے آئیت اللہ مطرم شرابی ابھی بھو بندہ جاتر پوچھئے انہوں نے کہا ہے سنسابیل و قوصر سے بہتر وہ سبیلے ہیں جو پہلی سے دستہ خوشین کی ہاتھ میں لگتے ہیں منصب شرابی اللہ مطلب بھائی انہوں نے کہا ہے یہ رہی ہے اور گریہ لے رہی ہے پوچھا گیا سرکار امام جا فرسا بے خلی صلاح پر مولا حدیث پرسی ہے آپ کے لانا نے آپ کے دادا کے لیے کہا ہے یہاں تک کہ کاؤسر پہ حوث پہ بھی ساتھ ملیں گے مولا نے کہا رب جاں کاؤسر اس کے معنی نہیں ہے کہا یہاں حوث کے معنی بہی ہے جو سورہ کاؤسر کے معنی کیا ہے کہا تمہارے ذہنوں میں کاؤسر کا اثر کیا ہے منطق کیا ہے نقطہ کیا ہے کہا مولا بہی جنت کی ایک نہر مولا مسکرائے کہا خود کہہ رہا ہے وہ جنت کی ایک نہر جب ہم پوری جنت کے مالک ہیں تو کیا ایک نہر کے بعد جا کے کھڑے ہو جائیں گے کہا مولا بلکل نہیں کہا خود اللہ نے ہمارے فضائل کو بہائے ہمارے فضائل کو بہائے اچھا یہ بات ایک اور جنا سے محفوظ ہو جاتے ہیں معصوم کا فرمان ہے آپ کے آٹھوے داشا امام علیہ وسلم امام علیہ وسلم تربار خلافت تھا مجمع تسیر تھا تخت پر غاسب بیٹھا ہوا تھا ایک بات یا کہتے ہیں ضروری نہیں ہے جو خصوصی حق غاسب کرے نہیں غاسب ہو جو ان کے علقات بھی چرالے وہ بھی غاسب ہیں جو ہو دلیل دے تو امیر المومنین صرف مولا علی کا لقب ہے اور بارہ میں سے بھی کسی کا لقب نہیں ہے میں کچھ کہہ رہا ہوں بارہ میں بھی کوئی بیٹا علی کا اپنے ہاتھ کو امیر المومنین نہیں کہہ سکتا کیوں نہیں کہہ سکتا امام تو سب ہے محمد تو سب ہے وجہ بتاؤں کیا ہے کسی کی ولایتِ الائیہ کا اعلان ایسے نہیں ہوا جیسے علی کا ہوا اور ایک اور تصریح کرنی ہوں اور وہ تصریح کیا ہے ابھی جب نور ابھی رحمل آئے گئے ایامِ ایزا گزریں گے عیدِ شجا کی مبارک بات دی جاتی ہے تازکوشی امام کی مبارک بات نہیں ہوتی ہے اس میں اگر یہ بات ہے تو پھر بارہ محرم کو امام زول اللہ عبدیم کی تازکوشی کی بدی ہوتی ہے تازکوشی شب بادشاہ کی ہوتی ہے کہہ گیا میں بادشاہ کل بھی امیر کائنات تھے آج بھی امیر کائنات ہے باپی بادشاہ نہیں ہے شہدادیں ہیں حسن اور حسین شہدادیں ہیں زہن اور عبدین شہدادیں ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیو گا اب میں عدیب رخ سے جملہ کہنے لگاؤ بس بول زہن میں رہے تھا تو زتوائے تھا تخریر کا آج کی نبی نے کیا کہا علی مال قرآن علی قرآن کے ساتھ ہے کوئی بچہ سامنے گزر رہا ہو اور آپ یہ کہے کوئی بزرگ اس کے ساتھ ہوں کہ بھئی یہ بزرگ اس بچے کے ساتھ ہے میں کچھ کہہ رہا ہوں یا جملہ پہنے بھی جملہ ہر اعتبار سے ایک ہی ماں ہوئے گا کیا یہ بچہ جو ہے ان بیوزر کے ساتھ ہے جملہ کیوں ہے کبھی بھی عدیبیات میں چھوٹے کو بڑی کے ساتھ تشبیلی دیا تھا یا تو برابر کا کیلبر ہو یا با کیلبر ہو اور علی وہ ذات ہے جو رکاب میں بایا پاؤ رکھے ابھی دایا پاؤ بڑی طرح نہ رکھے آپ خدبہ پر جاتے ہیں دوسروں پاؤ رکھے قوتب دوری میرے مذہبی کتاب نہیں ہے اس میں سیدوں درمے ہوئی لکھتے ہیں کہ علی مزبادشاہ کا نام ہے جس کا دوسرا پاؤ ابھی دوشے ہلا کے ہوتا تھا اور یاسیوں میں لدھ پر ہوتے تھے ٹھیک ہے دوش قوتب دوری مشہور ترین کے باہر اگر کسی کو نہ بھی مل پائے تو اپنے کسی سننے ہی دوش سے کہا ہے کہا نبی نے کہا علی خرآن کے ساتھ ہے اور خرآن علی کے ساتھ ہے جملہ دونوں تناظر سے نبی نے کہا ہے کبھی سوچنے گئے بات ایک بات کہہ دیتے ہیں علی خرآن کے ساتھ ہے بات کافی تھی یا صرف یہ کہہ دیتے ہیں خرآن علی کے ساتھ ہے اپنے دونوں میں باتیں کہیں مجھا بتاں کیا ہے اگمت یہ کہہ دیتی علی خرآن کے ساتھ جو علی نقیم عرضی کا خرآن لکھوا دیتے ہیں جاتنی یہ جتنی فضائلِ علی کی آیتیں ابھی برادران میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ خوشی سے سنہیں ہوتے ہیں سب یہ کہتے ہیں کیونکہ علی قرآن کے ساتھ تھی علی نے اپنی شان کی لبی نے کہا علی انتظام ہو ایسا کرو لبی نے کہا قرآن بھی علی کے ساتھ اچھا پاللے والے اب ایک سوال بنتا ہے میں دلیل دینے لگا ہو کہ علی تہاں تہاں قرآن کے ساتھ ہے بڑی طرح تھوڑا ہے اور کئی مرتبہ تو ایسا بھی ہوا ہے کہ علی عمل کر چکے آیت بات پر آئی اچھا اب ایک جملہ کیا ہے تو عدر حضر زیدی نمبر سے آپ نے بڑا سنا ہونا وہ ارینل جملہ ان کا ہے جو عمل کرنے کے آئے آنے کے بعد عمل کریں وہ رضی اللہ عنہ اور جن کے عمل پر آئیت آ جائے وہ علیہ السلام ہوتے عدر حضر زیدی صاحب کا جملہ ہے پڑھتے سب اپنا نام یہ کہ ارینل جملہ ان کا اور جہان خطابت میں اب تک پر ایسا خطیب نہیں آئے جتنے اکنے جملے کہے ہیں جس کا آج تک کتابت کے احسابن قائم آپ نے جولہ وقت becoming یہ میرے سامنے بزرگوں کا تثیر ملکہ مجھدی بھائی علامہ بیٹھے ہوئے اور صاحب علم افراد ہے ملکہ بھائی علامر ملکہ ایک بات مجھے بتا ہے سوال ہے آپ سب سے زیادہ تر کا متفقی ہے ایک بار لیکن ایک بار نہیں ہوگا چلیں آج رہے رکھ سے فاضائی سنگی ہے علیہ سنت کتابوں میں بھی ہے آپ کی کتابوں میں بھی ہے دو محامات آسے ہیں جب علیہ سورج پہنٹ آ رہے ہیں بس جنگلہ حوالے کر رہا ہو پھر مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ مزید چھے دن میں نے پڑھنا یہاں کیا ہے مجمع تصیر تھا خیبر کی واپسی تھی پہلا محلہ تو یہی تھا جو سن چکے ہو نہیں پڑھتا صفیر کی جن سے واپسی تھی نہے سامنے تھی مولا علی کو لشکر کو اس پار لے کر جانا تھا کشتیاں تیار ہو علی نے تو اثر اثر کے وقت پڑھ لی لیکن جو اصحابِ علی تھے وہ کشتیاں بنانا میں اور سوار کرانے میں مسروح تھے کچھ نے کہا یا علی چلی مارفت اتنی ہو انہوں نے باتیں شروع کی اس کو آپ نیچ میں کہتا ہے بیک بائیتا مجھے بات خسر خسر کرتا ہے آسان ہوتا ہے شروع کی علی وہ نا جو پتھر کے نیچے کی مخلوق بھی آواز اتنی سفائی سے سنتا ہے تو وہ یہ نہیں کہاں گے بس علی کے چہرے پتھلا آیا اشارہ کیا سورج کو سورج واقعہ پلٹا ایک جملہ مجھے بکر کہنا ہے پلٹا نماز پڑھی ہے سورج واقعہ چلا گیا ٹھیک ہے ایک واقعہ نبی کی زندگی کا ہے خیبر سفین نبی کی زندگی کے بات کی ہے بس دلیل دینے لگا ہو نختہ تمہارے حوالے نبی کی زندگی میں علی نے جب سورج پلٹایا تو ہو سکتا ہے کہ یہ امت کہتی نبی موجود تھے ہو سکتا ہے اللہ نے کہا نہیں میں علی کا اختیار بتاؤں گا سفین کے باب جی پہ علی نے سورج ملا کر بتایا ہم کسی دور میں اختیار نہیں ملتے محمد اللہ علی نے سورج واقعہ چلا گیا تو اختیار علی سمجھ میں آگیا اب سنیے قرآن نے ایک دعویٰ کیا کیا بہا مشہور سورہ ہے سورج کا پسکیٹ مشہور آیا تھا بارس یہ نہیں سکتا سجدہ آجب ہو جائے گا لیکن ترجمہ گروس ہوگی اور میرے بزرگوں نے سنا بھی ہوگا کیا ترجمہ ہے بے شک جب اللہ ارادہ کر لیتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ زمین ہے آسمان وہ عذاب لاکر بھی رہتا ہے اور بے شک وہی ساجد ہے قرآن میں آئے تھا آیت دو حوالوں سے مستقن ہوتی ہے یا تو کوئی واقعہ ایسا ہو جو شان نزول سے ملتا ہو یا کوئی ہستی ایسی ہو جس پہ آیت پوری صادق قدرتی ہو اب خدا کی قسم عجیب بات ہے کائناتِ عالم میں ابو طالب کے گھرانے کے سوا قرآن کو کوئی دلیل کے قابل ملا ہی نہیں سورِ الہم سے بار شروع کرتے ہیں یا سیر پہ ختم کرتے ہیں کوئی ایسا سورہ نہیں جس میں آلِ محمد صادق نہ آئے ہو آگے آئے ہیں غزوہِ لاسل صلاح صلح جاری تھا یہ آیت آ چکی تھے نبی صرف پوچھے جا رہے تھے کہ آزاد اللہ آپ تو کہہ رہے تو جہنم میں بھی لے گا عذاب لبی نے مسکرا کرتا ضروری نہیں ہے کہ صرف جلانے کا عذاب ہو تو بڑی توجہ رہا ہے اچھا ہمارے کچھ قامیہ ہیں ہمارے ذہن میں یہ باپ ڈالی گئی ہے اللہ صرف جلانے والا عذاب بھیجتا ہے علیکہ ایسا نہیں اللہ نے سب سے زیادہ جو عذاب بھیجا ہے وہ تاکھرے والا بھیجا ہے بلیل دے دیتا ہوں آدم سے بات شروع کرتے ہیں انساء قطعی ہے اور محمد تک میں سرکار تک آ جائی ہے جتنی بار عذاب آئے کنکر کے آئے جب ہی تو جاتے ہیں جب آپ حجیب کنکر کچھ کہے دو جمعہ میں نے دو دفعہ تعدیفہ اسلام میں کنکروں کو دیکھا ہے ایک دفعہ ابابیل والا کنکر آیا تھا اور ایک دفعہ تک کنکر آیا تھا جب تو ہی جناب امیر کی بلایت اب تو آ رہا تھا کہہ گیا میں چھوڑا بیٹھے رہے گئے کنکر اللہ یا تو پرابے کی حفاظت پر بھیسا یا مولود ہے کلاب آیا تھا اور کی بھی بھی آج تو پہلی مجلز ہے ابھی تو باز شروع ہوئی ہے کہا نبیلے اب بھئی شریف لوگا کا مجموع تھا میں اس سے دادا کیا کروں بھئی شریف تھے عشمہ سے ایک صحاب آگے پر اور انہوں نے اپنے سے بھئی صحاب سے کہا کہ بھئی دیکھو آنچ لبی کا ادادہ کوئی سنی نہیں لگا کہا کیوں کیا ہوگا کہا فضائلِ عریب ہے اب تک تو جتنی باتیں ہم نے شرک وہ ہم کسی نہ کسی طرح حضم کر رہے ہیں فضائل کو حضم کرنا اور ہوتا ہے حضم کرنینا اور ہوتا ہے حضم کرنینا اور ہوتا ہے حضم کرنینا اور ہے اب ہوا یہ انہوں نے کہا نہیں بھوئی نبی کو تو آتا ہی علی علی کرنا ہے انہوں نے دیکھا نہیں عشیرہ سے لے کے اب تک کونسا ایسا صحابی ہے جس کی اپنے فضیلت میں آرہا ہے تو اس میں کور صحابہ اور انہوں نے کہا تم یہ کیوں بھوئی بھوئی آئی صحابی نہیں ہے علی نفس پیغمبر ہے وہ کہا جی جی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سلمان یہ ساری گفت کو سننے ہو تھے کتاب کے حوالے میرے پاس ایک دونی تین چاہر ہیں سلمان نے کہا سلمان نے کہا تم اپنا کیا ہوا حج کیوں بادل کر لیتے کم نے ہوا ہے کہاں بیٹھے ہویا سلمان نے کہا تم اپنا کیا ہوا حج اب سلمان سے کوئی پوچھے تائے کی صلت ہے مریعہ آپ کے پاس کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں ایران کی چھپی ہوئی ہے ایران کی چھپی ہوئی ہے تو سلمان ایک جملہ کہیں گے کہ جو کتاب آنے کے بعد بولے وہ چلیمان ہوتا ہے تو کتاب تاروہ تاج نہ ہو وہ سلمان ہوتا ہے سلمان نے جیسے ہی کہا کہ کیوں تم اپنا کیا ہوا حج بادل کرنے پہ تلے ہوئے ہو ایک بڑے سا حب کو خشنا آیا نبی کے پاس گئے اور اس سے پہلے کہ کچھ کہتے نبی نے کہا تجھے کیا ہو گیا بندر خدا تمہیں ساتھ حج پہ آیا تھا تمہیں حج کیوں نہیں کیا آج اکرہ لیگی ہے آج اکرہ لیگی ہے آج اکرہ لیگی ہے آرم آمد آرم آمد اکرہ لگا ہے اللہ سلر مقلب آئی نبی کی موجودگی میں اگر ملایتِ علی نہ ہو تو ہج باطل ہو جاتا ہے اور آپ ابھی یہ دفتگو کرتے ہیں کہ صحیح جی مانے تو کوئی بات نہیں نامانے تو کوئی بات ایک بادیات رکھئے گا ایک نایت آپ کے اور میرے باپ کی جاہل میں ایک آسان جمعہ کیا دیتا ہوں آپ کے ساتھ پہ بہت شکی حدیث ہے تبھی کسی کو ولایتِ علی پہ قائل ہوا کرنا بے بندے بیٹھے ہوئے تھے کہا مولا نے بھی تبلیغ کرنا مولا نے کہا خائل کرنا اور نہ تبلیغ کرنا اور نہ تبلیغ کیا جانتے ہیں جو میں اس وقت کرنا ہوں جو تبلیغ ہے جو آپ پڑھتے ہیں وہ تبلیغ ہے جو آپ پڑھتے ہیں وہ تبلیغ ہے تبلیغ ہے پیہام پہنچا دینا خائل کرنا یعنی منوا دینا اسلام کو خائل کروانا تھا اس لیے جن فقار آئے کچھ نہیں سمجھے غدیر میں اگر ملایت کو خائل کروانا ہوتا تو نبی کے لیے ایک اور جن فقار پڑھتے ہیں کیوں ابھی میں نے اس کا آپ کو سنیریو بتایا ہے حدیث کا اتنی آسانی سے کوئی حدیث نبی نے نہیں فرمائی ہے آگے چلے غدیر کے بخام بچہ غدیر نہیں پڑھا اس حدیث کے سنیریو پڑھا اگر اللہ چاہتا کہ آج سے بلائیت علی رائچ ہو جائے تو پھر تقدیم ہوتے آئیت کی دھونے پھر یہ نہیں آدھی آئیت پھر آبی اے میرے پیغمبر تبلیغ کا ارمنوا پھر یہ دھونہ میں کہہ دیتا ہوں آج کل تو ٹیلیویزن کا دور ہے آپ سنتے ہوں گے اپسر برادران اسلام کی جنین وقت رول ما بیٹھے ہوتے ہیں ٹیلیویزن پہ وہ فہمایا کرتے ہیں پھر ہمارا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے یہ اب بھنگے کی ساتھ مانے یا نہ مانے سنتے ہیں نا اور خیر سے ابھی تو آپ دیکھیں گے پہلی معلوم شروع ہوگی اب جو تبلیغی نکلیں گے آپ اللہ اکبر اللہ اکبر جن کا دور دور تک اسلام سوٹے تعلق نہیں کوئی تعلق نہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ مغرب کب تیر تھی کب دو تھی کب چار تھی وہ جو چاہد ہے آدم آپ کو نگر آئی حالانکہ کسی کو نہیں پتا نماز کب آئی لیکن لیکچرز آپ کے تیار ہوں گے کیوں خسین کے دن شروع ہو گئے تو پتا تو چلے بھج ایک بات یاد رکھی اپنے ذہن کی فطور کو درست کینے اگر آپ کو بہی مجلس کرنی ہے تو جانباز بچھائیے نماز کرنی ہے تو فضیانہ پیاریے آپ نے ان کا ذکر اور اللہ کا ذکر کیسے کر دیا قرآن قلیلوں سے بڑا بڑا ہوا ہے نہیں مان رہے تھے نظرانی تو اللہ نے قلیل کیا دی تھی پیغمبر ان سے کہو یہ اپنے والوں کو نہ رہے تم اپنے والوں کو نہ ہو اور ہم مبائلہ کریں چیلنج کر کے بولنا ہوں عالم اسلام کے مفسرین سے مجھے ہم کا دل جمعہ بتاؤ جب اللہ ہم کہتا ہے تو اچھ میں خانی محمد نہیں ہوتے تو وہ قدمی شریک ہوتا ہے چلے آسان بات کروں اور بات سمیچو کہاں پہی کوئی حرم کہا جاتا ہے یہ اہلِ حرم کون ہے میں سامنے کی بات کر رہا ہوں میں دور نہیں دے کے جا رہا ہوں میں کوئی موقع سائن بیان نہیں کر رہا ہوں میں تو سامنے کے مدرزات پیش کر رہا ہوں میرے بھائی مجھے یہ بتاؤ حرم سمجھ میں آیا اللہ کا دھر ہے لیکن اللہ کا ایک لقب ہے اہلی آنِ الحرم جس کو پاسبان کا لفظ بھی لنا کی کئی لوگ پیش کر دیتے ہیں پاسبانِ اہلِ حرم آپ کی جہن میں مولا پاسبان آتی ہے لیکن لیکن ایک عربی کا لفظ بھی ہے حرم کعبے بکا گیا ہے اور پڑھئے السلام علیہ دا یا آلاللہ خیانتوں میں موجود ہے لیکن آرے دعصوم نے شرک کر دیا جو لم یلد و لم یولد ہے اس کی آلالات کہاں جملہ کہہ دی اللہ نے للم یلد و لم یولد تمہارے لئے کہا ہے پیشک نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ کوئی کیسے پیدا ہوا لیکن مکان کی شرد یہی ہے جب تک مکین نہ ہو مکان اس نے کہاں نہیں ہوگا اکھ جاؤ پس آخری جنرہ ہے مدائب کی دربار میرے موت سے سامائی جب تک بھندے آسد کعبے میں نہیں آئے گی بابا مکان نہیں تھا یہاں علی کی بال گائیں وہاں مکان ہیں اب دینوں کے تو بس کل سے اب اس لئے مکتے سے بات شروع ہوگی کہ نبی کو اللہ نے یہ ختم کیوں دیا کہ علی کو قرآن پچھا کر ابھی اس لئے مکتے سے اللہ علی میں مجھے شروع ہو جائے گیا جب وہاں شرکت کی جائے گا پہلی محرم ہو گئی آج میں نے گزشتہ سال بھی کہا تھا اس سال بھی کہہ رہا ہوں کم سے کم پہلی محرم ازا خانم السر رکھ کر شکر کا سجبہ آبا کیا کہ اللہ نے آپ کو خبر بار سال فاطمہ زہرہ کے لادلے بیدے خسین کا غم ملانے کا محفہ فرام کیا عجر قمن اللہ مولا فرمی جا حضور فرمائے خبر زاہی صحابی نوات کے چھتے امام کا روایت کرتا ہے انتیس ذلحج تھی میں اپنے گھر میں مدربین کر کے بیٹھا تھا کہ میں نے صلح خرش کے تو رونے کیا آواز آئے ہیں میں نے اپنی زوجہ سے کہا محرم کا چاند نظر آئے ہیں اللہ میں نے کہہ دی آپ نے زوجہ نے کہا کیسی بات کر رہا ہے کہا جانتی ہی فرشتے کیوں رو رہے ہیں کہا نے کہا میرے امام کی گھر کی عورتیں رو رہے ہیں جن کا گریہ سن کر فلد اپنی جنہ گریہ آتے رہا ہے فرشتے اپنی جنہ گریہ کر رہا ہے یعنی محرم کا چاند نظر آئے ہیں عزدارہ بلا زمانہ خراب ہے مظلوم کا خم غریب بن کر منایا کرو اللہ جانے میری آخری مجلس ہوئے اللہ جانے آپ کی آخری مجلس ہوئے اس لئے جب اٹھا کرے با مصاحب سن کر تو حسرت کے گریہ دل میں نہ رکھا ہے پہلی محرم ہے عزدارہ آج مندر کے کچھ قوائق ہے آج حسین کی سب سے بری مظلوم بیگی کے مسائد دیان ہو میں نے جولہ کے حدیت جانتے مظلوم جو ہے سگرہ پاکوہ سگرہ کی مظلوم کون پڑھ سکتا ہے لیکن اجیب فکرہ میرے محلہ نے زیارت بتا ہے میرا سلام روز بی بی کر جو کربلا آنے کی حسرت تو رکھتی تھی کربلا آنے اوپر عزداروں خاصلہ کے لیار ہوا کھڑا کی قسم ہے بلی حاشم میں کسی کو اعتبار ہو نہ ہو سگرہ کو بڑا اعتماد تک بولی جائے نہ جائے کو ضرور جائے اللہ اکبر مولا آپ کا بری کا خطور فرمائے اسی وقت اپنے دنوں میں دعائیں رکھ کر بیٹھا تھی جو بی لار روز شفا ملیا میرے کے پدر سلامت رہے حسین آباد کے عزداروں کمال مرحلہ فکر تھا جب فاطمہ سگرہ کو یہ پتا چلا سب جا رہے ہیں بلے آرام کے مسائد لکھو عزدار اور سگرہ نے کچھ نہیں کہا پس مولا اعباس کے حجرے کی جا لکھتے ہیں اعباس حجرے کو موجود نہیں زوجہ اعباس موجود ہے کہا چچی جان میرے چچا کہا ہے کہا شہزادی آپ کے باغہ کے کسی کام میں مصروف ہے صدا سے عباس کی شکل میں نے پھنی دے کہا جیسے ہی کوئی چچان ہے سب سے پہلے ہو جا خمر کی دے عباس گھر میں داخل ہو کہی اس کو حکم نہیں دیا ہے جانے عباس سے خود عباس کے پاس میں دورتی ہوئی اور کہا عباس آپ کو پتا ہے اور آپ کے بارے میں پوچھے بس عباس میں سبرا کا نام سنا بھاک کے بھو بھجرا اس سبرا کے بار جا کر میرا با وفا مالکہ ہو رہا ہے اللہ ہو اکبر کسی کو زفا سید نہیں وہ تو اگر با وفا سید تحقیب ہوئی بھی سبرا نے زبان سے کچھ ہی نہیں کہا چچا کا ہاتھ تھاما جیسے ہاتھ تھاما سگڑا بھی آنکھوں سے آنکھوں دے اور کسی عباس عباس طرح کے کہاں بھائے ہو مجھ پار عباس کے جسر پہ بھائی سلام کو اور حسین کی بھیتیاں کے آنکھوں میں آنکھوں عجروں کو من اللہ مولا آپ کا گریہ خبول تھا عزدار و دنی آسانی سے تم نے جملہ شنییا اب آئے بھائی بھائی جو میرے باغذو سلامت ہو اور میری شہزادی ہے کہ آپ نے وہ عزوہد ہے ہاتھ باندھ کر کہتا ہے شہزادی کیا بات ہو گئی کیا غلام سے کوئی خطہ سرزند ہو گئی کہاں چچا آپ پاس میں تو آپ کی بھائی آگلی تھی تو ایک بات بتائیے صدر پہ سب جا رہے ہیں مجھ صدرہ کا کیا حضور ہے جو میں نہیں جائے عباس نے سر چھکا ریا اور کہاں بیو بیو یہ بات آپ اپنے بابا سے پوچھے دابل دل پوچھو عجرے سلکل بابا کے بھجرے کی کرنے جانے لوگی عجرہ دارے ہیں دو یا تین جملے زحمت تمام آپ کی بابا کے بھجرے میں آکے کروئے ہم صورت دیکھا خسین سامان سفر باندھ رہے ہیں کہا بابا آپ سفر پہ جا رہے ہیں کہاں بھوٹا ہم سفر اختیار کر رہے ہیں کہا بابا سنا ہے سب جا رہے ہیں کہاں بھوٹا سب جا رہے ہیں جو نہ سنا فاطر صورت کہاں بابا اور کیا صورت کے بغیر بھی آگ تمام اقراض دیکھ خسین نے کھنی آبر کے کہاں بیٹا مجھے انتخان میں نہ دائل کہا بابا کیا وجہ ہے مجھے چھوڑ کے دانے میں نے کئی مخاطر پر کچھ میں لکھا ہے خسین نے جواب دیا تم بیمار ہو جتنے خدیم مقاتل ہیں نا سب میں ایک جملہ لکھا ہے کہا بیٹا میں نہیں چاہتا کہ بازار کا مجھے میری ماں کا آدمہ نہیرہ کی شدی کے جیب ہوتے تھے مجھے چھوڑ کے دانے مجھے چھوڑ کے دانے مجھے چھوڑ کے دانے مجھے چھوڑ کے دانے میں نے ایک قلب ہے میں جب چھ مہرم آئے گی تک پڑھوں گا علی اکبر کیا تھے بنے حاشق فاطمہ صغرہ بی بی زیلک کی حجر میں نے کہا حبی جان آپ جائیں لیکن ایک وعدہ میں سے کرنا جائے کہا صغرہ بولے کہا اگر کبھی بہران سفر یا سفر کے بعد بھئی علی اکبر کی شادی کا کچھ سامان تو یہ غریب جہن مدینے میں ہے اسے ضرور خبر تربید میں نہ بہتا جائے نہ جاتے ہیں چھپی نے کس طرح اپنی بھتیوے کو سمالہ ہوا دو جملے عزد اور تمام بی بیاں شہن فاطمہ زہرہ میں تمام حاشق جوان جوان اماریوں کے تمام بی بیوں کو سمال کرانے کی ذمہ داری اس با وفا کی ہے جسے آپ ابباس کہتے ہیں ابباس علمدار موجود تمام بی بیاں سمال ہو رہی ہیں جناب زینب نے پوچھا تمام بی بیاں موجود ہیں کل میں رباک نہاں امہ لیلہ نے کہا بی بی اصل میں علی ازگر صغرہ کی گوش سے کسی کے پاس لے تو رباک کوشش کر رہی ہیں کہ علی ازگر کو اپنے پاس لے آئے اور جہاد سے ساتھ چلیں حسین کے کانوں نے یہ آواز سنیے کہا زینب میرے ساتھ چلو اب منظر دیکھوں گے کیا تھا فاطمہ صغرہ دہریز فاطمہ زینب بیٹھے ہوئے کچھ دن کا علی ازگر ہے کساب لگا لی تو نوہ دس روزر کو میرا شہدانہ دنیا میں آیا ہے ساتھ عمری میں اٹھائی سرے در کجھے سفر ہویا ہے کچھ دن میں علی ازگر وہ مظلوم ہے جس کو کبھی گھر نصیب ہی ہو قاظم جرم علی نے کہا تھا ازگر کی ساری عمر سفر میں گزر گئی یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا فاطمہ صغرہ کچھ دن کے علی ازگر کو دھولا رہا ہے رباب علی ازگر کو چاہ رہی ہے کہ وہ ہم کی گود میں آدھا ہے علی ازگر نے ہویا تو زینب نے کوشش کی علی ازگر نے ہویا خسین آگے بھلے اور علی ازگر کے خاند میں کچھ کہا تو اب علی ازگر فاطمہ صغرہ کی جوز میں نہ رہا ہے کونوں ہاتھ جہن کی جانے پڑا رہا ہے وہ جہن نے ازگر کو چاہ رہا سکرانے رہا ہے کہ پاپا لے جاؤ رو پونکی نہیں میں کھنے تناتوں پتا دوں کہ کھاڑ لے کیا کہوں تو دینے کا پاپا لے گا کوئی بات نہیں میرے ہسے کا دیوں مجھے لے پھلی گہ دوں میں کھا لے گا مجھے لے مجھے لے گا مجھے لے گا مجھے لے گا مجھے لے گا ہی لے بائی مجھے لے گا یہ کیسا مہرم آیا موسیقی